دوستو انجو یوکر نیچر اینڈ بیلنس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم کرنے والے ہیں سی شایسن کا سورو سے پورا کس طرح سے آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ اچھے سے آپ کو کر سکتے ہو گھر بیٹھے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میٹ جو ہے اچھی ایم ایم والی لیں اور دونوں ہاتھوں کو دیکھئے اس طرح سے آپ شولڈر کے پاس سے اپنا میزر کرتے ہیں کہ ہماری کتنی دوری ہونی چاہیے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کھول کر انٹرلوک کریں گے اور یہ جو انگلیاں ہیں انگوٹھیں ان کو اس طرح سے رکھیں گے اور جو ہم ڈاؤن وارڈ ڈوگ پوس کرتے ہیں اس کی طرح سے پش اپ ٹائپ کریں گے اس طرح سے آٹھ دس بار دو تین دن آپ اس کی پریکٹس کریں گے اس طرح سے آپ کے شولڈرز میں جو ہے سٹرینٹ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے پش اپ ٹائپ کرنا ہے آپ کو شولڈرز میں آپ کے سر کو پورا شریر کو لینے کی طاقت آنے کے لیے اب ہم واپس اس طرح سے کر رہے ہیں اور دیوار کے بلکل پاس رہیں گے جس سے ہم کو گرنے کا ڈر نہیں رہے گا اور آپ کی چین وغیرہ ہے تو اس کو صحیح سس ہینڈل کے دیے اب اپنے کراؤن کو جمین پہ رکھیں گے میٹ پر اس طرح سے اور پیروں سے واک کرتے ہوئے آئیں گے اور اس طرح سے آپ کو ایک پیر کو اس طرح سے دوسرے پیر کو بھی فولڈ کر کے اٹھانے کی کوشش کریں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے کرنے کی کوشش کریں گے جب بیلنس بننے لگ جائے گا نیچے کی باڈی آپ کی بلکل سیدھے ہو جاتی ہے تو ہم اسے دیوار سے لگا دیں گے اس طرح سے دونوں پیر آپ کے دیوار سے لگ جائیں گے یہ دوسری ٹیکنیک ہے ہم پہلے دوسری ٹیکنیک بتائی تھی تو یہ ٹیکنیک بھی بہت ہی اچھی ہے تو دونوں پیروں کو جب دیوار سے آپ کا بیلنس بن جائے تو دیرے دیرے آپ سیدھا کریں گے پیروں کو ایک ایک کر کے پھر دونوں پیروں کو ایک ساتھ دیوار کے پاس لے کے جائیں گے بلکل بیگنرز کے لیے ہے یہ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن ایک دن کی یہ جروری نہیں ہے یوگا ایک جرنی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے دیرے دیرے آپ کی سٹریندھ آتی ہے فلیکزبلٹی آتی ہے تب آپ اور بہت ہی آرام سے دیرے دیرے ایک ایک پیر کو آپ ہٹانے کی کوشش کریں گے دیوار سے بیلنس بننے پر دیرے دیرے ایک ایک پیر لگائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے واپس آنے کے بعد ایک دم سے آپ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے مٹھی بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں کسی کسی کو کھڑے ہونے میں چکر آتا ہے تو وہ اس طرح سے رہ سکتے ہیں چائل پوز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سواسن جرور کریں اب واپس ہم بینا دیوار کے تھوڑا دیوار کے پاس ہی رہیں گے جس سے آپ کو ڈر نہ رہے اس طرح سے اور واپس اسی طرح سے جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ یہ آرام سے کر سکتے ہو اور اگر اس بیچ میں بھی اگر آپ کو ڈر رہتا ہے گرنے کا لگ رہا ہے تو دیوار زیادہ دور نہیں رکھیں گے جس سے کہ ہم آرام سے دیوار کے پاس جا سکیں ہاتھوں کی بیلنس کا سٹریندھ کا اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو بس اسے آپ جرور پریکٹس کریں موسیقی